ہم بنائیں گے چکن انگارہ بہت ہی سمپل اور عام مسالوں میں ہم اسے بنا کے تیار کریں گے بھر میں جو سارے مسالے موجود ہیں انہی مسالوں میں بنائیں گے اور بن کے بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹی تیار ہونے والا ہے تو چلو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو تو چکن انگارہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا مسالت ہیار کریں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہے آٹھ سوکھی لال میش دو ٹکڑے ہم نے لیا ہے دالچینی کا چھے لونگ اور چھے ہری لائچی ایک اسٹار انیس دو ٹیسپون زیرہ اور تین ٹیسپون سوکھا دھنیا اسے ہم سب سے پہلے ڈرائی روزٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کا پیس کر پوڈر بنا لیں گے اسے ہم ایک منٹ کے لیے ڈرائی روزٹ کریں گے میڈیم فلیم پہ اب اسے ہم نکال دیتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کا پوڈر بنا لیں گے اب ایک جار لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے تین سو گرام ٹاماتر اسے میں نے اس طرح سے رفلی چاپ کر لیا ہے ساتھ ہی ڈالیں گے دو سو کچاس گرام پیاز اسے میں نے فرائی کر لیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے اور دونوں کو پیس کر ہم پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے اسے پیس کر پیسٹ بنا لیا ہے اب اسے ہم سائے میں کرتے ہیں اب یہاں پہ میں نے لیا ہے دو سو گرام دہی اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹی بل اسمون ادر کلیسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون کالی میچ پورڈر دو ٹی سپون کشمیری لال میچ پورڈر نمک ڈالیں گے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہو اب یہ مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے ڈرائی روست کر کے پیسٹ ہے اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اس میں اورنج کلر اسے میں نے تھوڑا سے پانی میں ڈال کر میکس کر لیا ہے تو یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک بار اور اسے اچھے سے میکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے مسالوں کو اچھے سے میکس کر دیا ہے اب اسے ہم ڈال دیں گے چکن تو میں نے جو چکل دیا یہ سالسو پچاس گرام چکن ہے اب اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے اسے اچھے سے میکس کر دیا ہے اب ایک پیالی لیں گے اس میں ہم رکھیں گے چارکول اسے میں نے دس منٹ پہلے جلا کے رکھ دیا تھا اسے میں ڈالیں گے تھوڑا سا تیل یا گھی اور اس کا ڈھکن فوراں ڈھن کر دیں گے پانچ سے سات منٹ کے بعد ہم چارکول کو نکال دیں گے اور چکن کو ہم آدھا گھنٹے سے ایک گھنٹے تک میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تکریباً ایک گھنٹے کے بعد ہم نے پین میں تین سے چار ٹی بل اسمون تیل کو گرم کر دیا ہے اب اس میں ہم چکن کی بوٹیوں کو ڈال دیں گے یہاں پر میں نے مسالہ بچا لیا ہے اب چکن کو ہم ہائی فلیم پہ پانچ سے سات منٹ تک پکا لیں گے دو سے تین منٹ کے بعد اس طرح ہم چکن کی بوٹیوں کو ڈال دیں گے تو آپ eru bzak ڈال دیں گے میں ڈال دیں گے اس کے لئے بٹیوں کو ڈال دیں گے یہاں پہ دیں گے درا کہ ساپ مرتب کا یہ ٹی بھال اس میں 30ل Size تو اس میں تھوڑا سام پانی ڈال کر میکس کر کے ڈال دیتے ہیں مسالوں کو ہمیں زیادہ نہیں بھوننا ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی روست کر لیا تھا اس لئے میں نے چکن کو پہلے بھون لیا ہے تو یہ ہم نے ڈال دیا اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو ہم نے ٹماٹر اور پیاس کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا اب ان ساری چیزوں کو میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد دو منٹ مزید ہم ہائی فلیم پہ اسے پکا لیں گے تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے میکس کر دیا ہے آپ اسی سٹیج پہ نمک میچ کو ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو اب اس کا ڈھککن ہم بند کریں گے ڈھککن بند کرنے کے بعد اب اسے ہم لو فلیم پہ پندرہ سے بیس منٹ تک پکنے دیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہاں پہ ہمارا چیکن بن کے تیار ہو گیا ہے اب گیس کے فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اسے ہم سرک کرنے سے پہلے ایک بار اور چار کول کا دھوان دیں گے پانچ منٹ کے بعد چار کول کو نکال دیں گے اور اسے ہم ڈش آٹ کر لیں گے پانچ منٹ کے بعد چار کول کا دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد چار کول کو نکال دوں گے ٹھوfruit بھوٹ urd رہی چ ڈش ڈی